صحیح مسلم جل دو باب نمبر ساتھ ہے قبر کے پاس مرد کا عورت کو صبر کی تلقین کرنا حدیث نمبر بارہ سو باون ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے باب نمبر آٹھ ہے میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے گزر دینا اور اسے وضو کرانا حدیث نمبر بارہ سو تریپن ہے حضرت امی عطیہ انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی فوت ہوئیں تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے تین یا پانچ مرتبہ گزر دو اگر مناسب خیال کرو تو اس سے زیادہ بار بھی دے سکتی ہو غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملالو اور آخر میں کچھ کافور بھی استعمال کرو پھر جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا چنانچہ جب ہم اسے غسل دے کر فارغ ہوئیں تو آپ کو اطلاع دی گئی آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اس میں پورا بدن لپیٹ دو حدیث میں ہکوا سے مراد تہبند ہے اس حدیث کے فائدہ میں ہیں میت کو غسل دینا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے متعلق حکم دیا تھا جو حالت احرام میں اپنی سواری سے گر کر چام بھاک ہو گیا تھا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو بیری کے پتے استعمال کرنے کا حکم محض نفاظت و صفائی کے لیے ہیں اگر اس کے قائم مقام کوئی چیز مثلا سابن وغیرہ دستیاب ہو تو وہ بھی درست ہے باب نمبر نو ہے میت کو تاگ مرتبہ غسل دینا پسندیدہ ہے حدیث نمبر بارہ سو چوان ہے حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساہزادی کو غسل دے رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری مرتبہ کافور شامل کر لو جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا چنانچہ ہم نے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اپنا تہپن دیا اور فرمایا اسے اس میں لپیڑ دو باب نمبر دس ہے غسل میت کے دائیں اطراف سے شروع کیا جائے حدیث نمبر بارہ سو پچپن ہے حضرت امہ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کے متعلق فرمایا ان کی دائیں اطراف اور وضو کے مقامات سے غسل کا آغاز کریں باب نمبر گیارہ ہے میت کے عزائے وضو حدیث نمبر بارہ سو چپپن ہے حضرت امہ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر کو غسل دینے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دائیں اطراف اور وضو کے مقامات سے غسل شروع کرو اس حدیث کے فائدہ میں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل سے پہلے میت کو وضو کرانا چاہیے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے استنجا وغیرہ کرایا جائے اور وضو میں کلی کرانا اور اس کے ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے اور یہ وضو غسل کا ایک حصہ ہے وضو کراتے وقت اس کے موہ اور ناک میں پانی ڈالنا کیونکہ ممکن نہیں ہوتا اسی لئے ان کو روئی وغیرہ سے صاف کیا جائے باب نمبر بارہ ہے کیا عورت کو مرد کے تہبند میں کفنایا جا سکتا ہے حدیث نمبر بارہ سو ستاون ہے حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر فوت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اسے تین یا پانچ یا اگر ضرورت ہو تو زیادہ وار غسل دو اور جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دو چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی آپ نے اپنی کمر سے تہبند کھولا اور فرمایا اسے اس میں لپیڑ دو باب نمبر تیرہ ہے آخری بار پانی میں کافور ملایا جائے حدیث نمبر بارہ سو اٹھاون ہے حضرت انہ اتیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی فوت ہو گئیں تو آپ باہت تشریف لائے اور فرمایا اسے تین بار یا پانچ بار اور اگر مناسب خیال کرو تو اس سے زیادہ بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار پانی میں کافور ملا دو جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو حضرت امی اتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا اسے اس میں لپیڑ دو حضرت ایوب راوی نے حضرت حفظہ سے انہوں نے حضرت امی اتیہ سے بھی اسی طرح رواہت کی موسیقی موسیقی